کوئی جبران ڈار ہے میں نے دیکھا کہ وہ ایک نیشنل کانفرنس کے لیڈریں ان کو پبلی کلی پولیس کے سامنے پبلی کے سامنے ان کو سلایب کرتے ہیں اتنا زور سے چانٹا مارتے ہیں ان کی آنکھ میں زخم آ جاتا ہے تو یہ جو یہ جو معاملہ سارا ہے نا آپ اس کو ایک ایک انڈویجنل لیول پہ نہ دیکھئے یہ جسے انگلیش پہ کہتا ہے نا کہ it's a tip of iceberg یہ یہ ہمیشہ سے یہ نیشنل کانفرنس کی یہی نیتی ہمیشہ رہی ہے یہ کبھی بھی کسی نوجوان کو کسی نئے آواز کو کسی نئے چہرے کو پبلی کے سامنے نہیں آنے دیتے تھے اگر آپ دیکھا ہوگا کہ 2019 کے بعد جب پی ایسیو کو یا باقی چیزوں پانونوں کو لے کے کانٹروورسی اٹھی تب بھی پی ایسیو کو لے کے جو عمر عبداللہ کہتے تھے کہ پی ایسیو کو آئیں گے تو ہٹائیں گے تو پی ایسیو کو لگانے والا کون تھا پی ایسیو کو لگانے والا نیشنل کانفرنس تھی پی ایسی کو لانے اس لیے لیا گیا تھا کہ جو نیشنل کانفرنس کے پولیٹیکل اپوننٹس ہیں ان کو فینش کر دیا جائے نیشنل کانفرنس نے پوری پوری کوشش کی کہ مرہوم مفتی صاحب کی پارٹی یا انڈویجنل لیول پہ جب بجبیہڑا سے ان نے اپنی سیاست شروع کی ان کو بھی دبایا جائے ان کو بھی مٹایا جائے لیکن وہ ان کی آواز سے نہیں دبے ایک بڑی آواز اوبر کے سامنے آئے لیکن نیشنل کانفرنس بار 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 اپنا وہی کریکٹر جو ہے وہ شو کر رہی ہے اگزیکلی میں آپ کو بتاتا ہوں میں چناب ویلی سے بلانگ کرتا ہوں میں ڈسٹک اسٹوارڈ سے بلانگ کرتا ہوں میں اگر وہاں کے لیڈرز کو جن کو انہوں نے بنایا پالا پوسہ آگے بڑھایا انہوں نے یہ بھی کیا میں ایک سینئر پولیٹیشن ہے نیشنل کانفرنس کے میں آئی ویٹنس ہو ایک اپیسوڈ کا وہ ایک منسٹر وہ ایک concern ڈیپٹی کمیشنر کو یہ کہہ رہے تھے i was sitting near an office he was telling the ڈیپٹی کمیشنر of that district کی بھائی تم پانچ منٹ جو دفتر میں لیٹا ہے میں تمہاری چمڑی دہیڑ دوں گا this was the kind of language they used to use with the public offices public officers اس کے علاوہ وہاں کے ایک سینئر کیس آفیسر تھے جو ایک development committee کے chairman تھے ان کو انہوں نے سرے بازار کھئی ہزار لوگوں کے سامنے تھپڑ مارا تھا صرف انہوں نے ہی تھپڑ نہیں مارا ان کے political workers جو تھے جو چھوٹے موٹے چھٹپورٹ leaders تھے ان نے بھی اس case officer کو پیٹا جو بعد میں مسئلہ escalate ہو کے عمر عبداللہ صاحب تک پہنچا تھا جو اس time کی chief minister تھے تو national conference کا یہ ہمیشہ یہی character رہا ہے کہ ان نے لوگوں کو دبایا crush کیا کوئی آواز رٹھی اس کو ختم کر دیا چاہے وہ نئے قانون ہو کالے قانون ہو یا کسی اور طریقے سے مجھے اس سے کہنے میں بھی کوئی گریز نہیں ہے کہ national conference کے بہت سارے میں بہت سارے نے اکثر و بیشتر leaders کا یہ تھا کہ militancy کے جب militancy یہاں پیک پہ تھی یہ لوگوں کو نوجوانوں کو خودی arrest کرواتے تھے پھر ان کے ماں باپ دوست رشتدار ان کے گھر کی ان کی چوکھٹوں پہ جا کے ان کی ناک ان کے ماں سے رگڑواتے تھے پھر ان کو release بھی کرواتے تھے تو ایک قسم کی وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ double cream کا مزہ لیتے تھے پہلے جو ان کے political opponent سے ان کو arrest کروا ان کو پی اے سے لگوا ان کو جیلو میں بند کروا بعد میں ان کی سفارش کر کے اپنے ہی گروپ کے leaders کے ساتھ ان کی سفارشیں ان کو release کروا اور ان خاندانوں پہ ایسا رکھا جاتا تھا کہ ہم نے آپ کی بیٹے کو release کروا یہ ایک انڈیویجنل نہیں ہے یہ ایک ڈی ڈی سی ممبر نے تھپڑ نہیں مارا ہے نیشنل کانفرنس کی policy ہی ہے force deceit treasury کس طرح سے نئی لوگوں کو دبانا ہے دیکھئے میں کسی political party سے belong نہیں کرتا ہوں نہ ہی میں کسی political party کو endorse کرتا ہوں لیکن نیشنل کانفرنس دیکھئے میں آپ senior journalist ہیں آپ آپ issue سمجھتے ہیں بلی بات ہی سمجھتے ہیں اس بات کو دیکھئے 2019 کے بعد جب یہاں پہ سرکاریں ختم ہو گئی assembly ختم ہو گئی آج کوئی political representative نہیں ہے ڈی ڈی سی ان حالاتوں میں جب یہ مٹی میں مل چکے ہیں politically میں کہوں گا آپ کو یہ ختم ہو چکے ہیں اگر اس دور میں ایک اُبھرتے ہوئے شخص کو ایک اُبھرتے ہوئے لیڈر کو چاہے وہ کسی بھی party سے belong کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ کسی نئی آواز کو نہیں اٹھنے دیتے ہیں اگر ایک ڈی 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 سی member publicly concerned sho public کے سامنے پولیس والوں کے سامنے اس کو تھپڑ مارتا ہے تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کس political culture میں گروہ ہوئے ہیں ان کو کیا سیاسی سبق سکھایا جاتے ہیں ان کو کیا پارٹ پڑھایا جاتے ہیں کہ بھائی جب بھی تمہارے سامنے کوئی نیا جوان آئے گا جب بھی تمہارے سامنے کوئی نوجوان کوئی نئی آواز آئے گی تمہیں یہ لگے گا کہ یہ ایجنسی کے ثورت کرش کرنا ہے یا اگر آپ اپنے آپے سے باہر ہو گئے ان کو پیٹو تھپڑ مارو بدنام کرو زلیل کرو یہی نیشنل کنفرنس کی بہنسی نیتی رہی ہے انہوں نے یہی کیا ہے میں اپنے ڈسٹک کی بات کروں چناب ویلی کی بات کروں میں تو مرحبہ کرتا ہوں کہ جو سکس سو سرکاریں آئیں انہوں نے کشمٹ کی آپ ہمارے مرحبہ دچھن وڑون کی حالت دیکھئے سڑکیں نہیں دی گئیں ان لوگوں کو وہاں پہ بھی کہیں سارے نوجوان ہیں جو ابھی پولیٹیکل سین پہ آ رہے ہیں بہت سے کسی کا پرٹیکل نام نہیں لینا چاہوں گا وہاں بھی انہوں نے کوشش کی اس کو دبایا جائے میں اپنی پولیٹیکل اپنی اگزمپل آپ کو دیتا ہوں نہیں میں کوئی میں وے بیک آج سے پندرہ سال پہلے یا سولہ سال ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم پہ تھا اس کے بعد چھوڑ دیا لیکن تب بھی میں نے اس کے بات دیکھا ہے کہ یہی نیشنل کانفرنس کے لیڈرز ایون دے ٹرائی ٹو سپریس مائی وائس کئی ایجینسیوں کے تھروں مجھے تنگ کروایا گیا چلیے وہ پرسنل لیول پہ ہو جائے گا لیکن جو ہی جبران ڈار کا ایک قصہ ہے میں آپ سے پہلے بھی پولیٹیکل سین ہے انہوں نے دو ہزار انیس ہو انیس سو نبے ہو انیس سو اسی ہو ستر کا درشق ہو شیخ صاحب کا درشق ہو اس کے بعد جو بھی آنا انہیں کیا ہے یہ سب نیشنل کانفرنس ایسا ہی کیا ہے آپ نے کپی ٹائم سے پولیٹیکل بیٹ کور کی جب بھی کشمیر میں آپ بہت سینر جنرلسٹ ہیں آپ بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جو ایٹی سکس کے بعد کیا ہمیشہ جو یو آہ ہیں ان کو دبانے کوشش کی اس طرح آج انہیں کیا آپ بھی کہہ رہے تھے ہمیں کہ نیشنل کانفرنس جب بھی کوئی یو آہ اس طرح تھا اس کو دباتے تھے اس پر درہ ہوگی دیکھیں ہنڈرڈ سب ایکزیمپلز ہیں آپ چناب ویلی کو دورہ کیجئے ڈوڑا کو دیکھئے کشمیر میں دیکھئے آپ کسی بھی ڈسٹرک کو لے لیجئے اگر آپ پوری ایک افیشل فگرز نکالیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کس کس طریقے سے جھوٹے کیسوں میں جھوٹے کیس بنا بنا کر نوجوانوں کو بیس بھی سال پندرہ پندرہ سال دس دس سال اندر کیا گیا اگر میں اس سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کارڈیوں فروس صاحب تو کہتے ہیں یا بھاشپا ضرور کر رہی ہے بھاشپا میں اندر کر رہی ہے یہ تو یہ تو یہ تو ایک ایرنی ہے جس پی ایسی کو وہ کرٹیسائز کرتے تھے ان کو تو اسی پی ایسی میں بک کیا گیا آج انہیں کیا پرابلم تھی جب وہ پی ایسی لوگوں پہ لگایا کرتے تھے جب پاپا ٹو جیسے ٹورچر کیمپس میں نوجوانوں کو لے کے مارا پیٹا جاتا تھا جیلوں میں ڈالا جاتا تھا ہندوستان کی کوئی جیل نہیں جہاں بیجا نہیں جاتا تھا اسی پی ایسی کے اندر جب فاروق صاحب پہ لگا عمر صاحب پہ لگا تو انہیں کیوں پرابلم ہو رہی تھی میں تو آپ سے یہی سوال کروں گا صاحب الدین صورت صاحب وہ تو آپ کی پارٹی تھے آپ نے انہیس سنانین میں ان کو کیوں نکالا آپ بتائیے اتنے بہت سارے سیاسی سوال ہیں جو نیشنل کانفرنس سے پوچھے جا سکتے ہیں لیکن یہ پولیٹیکل فریسٹیشن ہے یہ بہت بڑی پولیٹیکل فریسٹیشن ہے دو ہزار انیس کے بعد اقتدار خات سے چلا گیا وہ جو ایک شخصی راج تھا وہ جو ایک خاندانی راج تھا کہ ہمارا کوئی اپننٹ نہیں ہو سکتا ہمارے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا جو آواز اٹھائے گا اس کو بٹھایا جا سکتا ہے جو زیادہ بولے گا اسے جیل کی جا سکتی ہے وہ کلچر اب بدل گیا ہے میں بی جے پی کو یہاں بالکل انڈورس نہیں کرتا کہ بی جے پی نے بہت اچھا کیا یا بہت برا کیا وہ اب سب کے سامنے ہیں کس سرکار نے کیا کیا ہے لیکن یہ اپیسوڈ دیکھیں ایڈرین وانٹو کام آن دا کیمرہ بٹ آج مجھے وہ کہتا ہے انگلیش میں کہتا ہے نا ڈی جا وہ ہو رہا تھا کہ مجھے دور یاد آ رہا تھا دو ہزار کا دور دو ہزار دس کا دور انیس سو شانوے کا دور اٹھانوے کا دور میں اپنے آس پاس محلے میں دیکھتا تھا اپنے شہروں میں دیکھا ہے کہ کس طریقے سے نا ڈی جوانوں کو دبایا جاتا تھا آج جبران ڈار میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا کیا کہہ رہے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے ایک کانسٹوشنل آواز ایک کانسٹوشنل پارٹی کا ممبر ہے وہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی نا ڈی جوانوں جوٹے وادوں میں مت آنا جوٹی واد میں آپ ووٹ کرو آپ پارٹسپیٹ کرو he is promoting the کانسٹوشنل ویلیڈیٹی کانسٹوشنل ڈیوٹی کانسٹوشنل رسپونسٹوشنلیٹی of any citizen he was he was inciting the youth of the look there where this episode happened وہ تو وہاں کے نوجوانوں کے رہتے ہیں بھائی اپنے مسائل خود دیکھو آپ ووٹ کرو اس آواز میں ایک بندہ یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی تم کیا اس کو ورگلاتے ہو ووٹ دو تم کیا ہاں ووٹ وہ دینے کیلئے تب پروک کریں گے تب لوگوں کو راگیب کریں گے اگر آپ نیشنل کانفرنس کو ووٹ دوگے تو آپ بہت اچھے سی ڈیزن ہیں اگر آپ نیشنل کانفرنس کو criticize کرو گے ان کے خلاف ذرا بھی آپ سیاسی ان کی نکتہ چینی کرو تو آپ کو یہی treatment ملے گا دیکھئے یہ ایک عام جوان ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ جبرانڈار کون یا ان کا کوئی سیاسی background ہوگا لیکن یہ episode پچھلے ستر سالوں کی جو نیشنل کانفرنس کی سیاست تھے اسی کو درشاہتا ہے یہ بہت ہی افسوس ناد واقعہ ہے میں request کروں گا جو concerned officers ہیں جو law enforcement agencies ہیں جو وہاں کا نیشنل کانفرنس کا leader ہے اس کو relevant sections of law جو ہیں جو قانون کی کاروائی ہونے چاہیے اس کو book کیا گیا اس کو publicly assault کیا گیا اس کو physically harm کیا گیا he was slapped over there اس پہ تو جتنے بھی section بنتے ہیں اس پہ لگانے چاہیے and that person should be arrested تاکہ یہ larger level تک message جائے کہ بھائی کوئی بھی اپنی بات freely without any fear and fear کر سکتا ہے اگر یہ نیا جمہو کشمیر ہے تو ہمیں یہ نیا جمہو کشمیر نہیں چاہیے کہ جہاں پہ آواز لوگوں کی دبائی جائے ان کو مارا پیٹا جائے publicly جیسے یہ دیکھئے نیشنل کانفرنس سے اب یہ لمبا topic ہو جائے گا یہ وہی party ہے آپ مجھ سے off the camera take a list from me from my own district I can show you I can prove you all the cases on record with full credential with full evidences where they have promoted even pins to the post of deputy directors where they have promoted clerks to the senior case officers we have promoted inducted deputated these agriculturalists these junior agriculture officers this horticulture officer to the other cadres where they were promoted to the senior case office i can give you a list a complete list of اگر governor صاحب کوئی بھی میری آواز یا کوئی بھی love enforcing اجیزمی آواز میں prove کر سکتا ہوں ان لوگوں نے ہمیشہ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں یہ نیشنل کانفرنس نہیں ہے particularly نیشنل کانفرنس کیوں نیشنل کانفرنس کی بات کر رہا ہوں because نیشنل کانفرنس بنادی oldest party جنو ان کشمیر 1932 میں مسلم کانفرنس بنی 1938 میں نیشنل کانفرنس بنی یہ سب سے پرانی party ان کی legacy اگر چک کی جائے ان کا کام کرنے کا رائٹس کو جانتا ہے دیکھیں میری بات سنیں فارق صاحب ایک irrelevant ہو گئے ان نے جو 50 سال 60 سال جو سیاست کی وہ irrelevant ہو چکی ہے وہ اپنے رائٹس کو اپنی ڈیوٹیز کو پہچانتا ہے اور یہی بات یہی ہے کیونکہ آج جمہو کشمیر کا جو نیا یوہ ہے جو نیا نوجوان ہے وہ اپنی رسپونس بلیٹیز کو اپنی ڈیوٹیز کو اپنے رائٹس کو جانتا ہے پہچانتا ہے انہی کو لے کے وہ آگے بڑھتا ہے اپنی آواز اٹھاتا ہے جو فارق صاحب فارق صاحب کے جو آگے جنریشن ہے اور ان کے جو فالور سے انہیں برداشت نہیں ہو رہی دیکھئے ان کی جو گدیاں تھی جو بے تاج بادشاہ بنے ہوئے تھے جمہو کشمیر کے وہ ان کے ہٹ گئی ہے ان کے جو سنگاسن بھی چلے گئے ہیں ان کے جو تاج تھے وہ بھی چلے گئے ہیں یہ سارے اپیسوڈ دیکھئے جب بھی آپ آرگیومنٹ کا جواب میں ان کے تمام جو ینگسٹر سپوکس پرسن ہیں میں ان سے بھی یہ سوال کروں گا جب بھی آپ آرگیومنٹ کا جواب وائلنس سے دوگے جب بھی آپ سوال کا جواب تھپڑ سے دوگے آپ سمجھ یہ کہ آپ ارلیونٹ ہو چکے ہیں آپ کی بات میں آواز میں دم نہیں رہا آپ وائلنس کی بیسس پہ لوگ کو دبانا چاہتے ہیں آپ ہٹلر کی بن کے لوگ کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں بٹ یہ نہیں چلے گا پیپل نا ار ایجوکیٹیڈ دی نو دی رائٹس وائلوٹیز وہ اسی کو فالو کرتے ہیں جبران ڈار ایک ایگزیمپلی فائی ہو سکتے وہ ایک سمبولک فگر ہو سکتے ہیں آج کے نئے جو دیوان کی ہاں نئے جمہ کشمیر میں فارق صاحب کا عمر صاحب کا اور باقی پولٹیکل فگرز کا کافیہ تنگ ہو سکتا ہے میں مان سکتا ہوں ایمپلائیمنٹ ایشو ہے رائزنگ جو پرائیسز ہیں وہ ایشو ہے باقی بھی مسائل ہیں لیکن ان مسائل پہ یہ بات نہیں دیکھئے تین سو ستر کا جو معاملہ تھا وہ سپریم کورٹ میں کلوز ہو گیا پھر بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود بھی نیشن کانفرنس تین سو ستر کا پیچھا نہیں چوڑ رہی ہے اب وہ کہتے ہیں وکیل ہم نے کیا تھا ہم نے اس کے لئے لڑا تھا مگر یہ نہیں کہیں کہ انیس سو بونجا سے لے کر نائنٹین ایٹی سکس تک ہی میں بات کی بات نہیں کروں گا یا بات کی ایٹی سکس ایمینڈمنٹس کی ہیں کانسٹوشن میں تین سو ستر میں آپ سب نوجوان لوگ کو میں بتانا چاہتا ہوں اگر کوئی سن رہا ہے یا بعد میں سن گا یاد رکھے گا یہ وہی نیشن کانفرنس ہے جو انہوں نے پرائیم میسٹر کو چیف میسٹر بنایا پرمیٹ سسٹم کو ختم کر دیا تین سو ستر میں نیشن کانفرنس نے کی تین سو ستر کو چھنی جیسا جس ہوا پیڑ اس کو دکھا دے گرا دیا نیشن کانفرنس ہی واحد جماعت ایک پارٹی ہے باقی میٹر سم باد میں ڈس کر سکتے ہیں یہ انٹر منگل ہو جائے گا کانگرس اور نیشن کانفرنس میں مل کے کھوکلا اگر آرٹیکل کسی کو تین سو ستر کو کیا ہے وہ تین ستر کو کرنے والے یہی دو پارٹیاں ہیں آرٹیکارڈ اگر کسی بھی نوجوان کو ریفرنس چاہیے بوکس کا ریفرنس چاہیے ہسٹری کا ریفرنس چاہیے اسمبلی کی ڈیبیٹس کا ریفرنس چاہیے باقی پولیٹیکل پارٹ آپ ایموشن سیاست ختم اب مددوں کی سیاست کیجئے کب تک آپ اس کھوٹے سیلٹ کے رہیں گے تین سو ستر سے اگر آپ سپریم کورٹ کو ماننے والے ہیں تیٹ میز تین سو ستر چلا گیا ہے آپ رونا مت روئیے آپ آپ تھپڑ مار کے نئی سیاست نہیں کر سکتے ہیں آپ جبران ڈار جیسے ہزار نوجوان لاکھ نوجوان کو تھپڑ مار کے گولی سے بندوق سے جیل سے پی ایسے سے کسی کالے کانون سے آپ نہیں دبا سکتے ہو آپ اس کا کریڈٹ بی جے پی کو دو کانگرس کو دو کسی اور پارٹی کو دو بات یہ بات کلیر ہو چکی ہے آپ کی سیاست ختم ہو چکی ہے آپ کی فریس نیشنل کانفرنس کی فریس نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر کی فریس پر دکھ رہی ہے